ہماری گلیکسی جس کا نام ہے ملکی وے جس کے اندر چار سو ارب سے زیادہ سٹارز موجود ہیں جس کا دائمیٹر ایک لاکھ لائٹئیر ہے یعنی اگر ہم روشنی کے رفتار سے ایک لاکھ سال تک سفر کریں اسے ایک لاکھ لائٹئیر کہا جاتا ہے اتنی بڑے گلیکسی کے ایک چھوٹے سے حصے میں ایک چھوٹے سے پلینٹ پر ہم انسان رہتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو سوچ اور جو جذبہ دیا ہے وہ ملکی وے سے بہت بڑا ہے اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اسی سوچ اور جذبے کی وجہ سے ہم نے اس کائنات کو اتنا زیادہ جانا ہے اور لگاتار اسی کی بارے میں جاننے میں لگے ہوئے ہیں کیا آپ نے یہ کبھی سوچا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی یہ کائنات اتنی زیادہ پیچیدہ کیوں ہے ہماری کائنات کو اچھی طرح سے جاننے کے لیے آپ صرف اپنی آنکھوں پر یقین نہیں کر سکتے کیونکہ اس کائنات میں ہم جو کچھ بھی آنکھوں کے ذریعے دیکھتے ہیں ہمیشہ وہی سچ نہیں ہوتا ہماری کائنات میں ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہماری آنکھیں دیکھ بھی نہیں سکتی لیکن وہ حقیقت میں ہوتی ہیں انہی نا دکھائی دینے والی چیزوں میں سے ایک ہے بلیک ہول جس کی کوئی روشنی نہیں ہے اور نہ ہی روشنی اس کے اندر سے گزر سکتی ہے اور اسی کی وجہ سے ہم کبھی بھی اسے نہیں دیکھ سکتے تقریباً ایک گلیکسی کے سینٹر میں ایک بلیک ہول ہوتا ہے اور ہماری ملکیوے گلیکسی کے سینٹر میں بھی ایک سوپر میسیو بلیک ہول موجود ہے جس کا نام ہے سیجیٹیریس سٹار لیکن یہاں ایک سوال آتا ہے کہ ہم نے بینا دیکھے بلیک ہول کو کیسے ڈونڈا جو دکھائی ہی نہیں دیتا تو یہ امیزنگ انفرمیشن آپ جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے اس چینل ایف ٹی وی The Science World کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا کیونکہ آپ جتنا زیادہ لائک کریں گے ہم سپیس سے ریلیٹڈ اتنی ہی زیادہ اچھی ویڈیوز لاتے رہیں گے کیونکہ ایف ٹی وی کا مقصد ہے پاکستان میں رہنے والے ہر فرد اور ہر ایک سٹوڈنٹ تک سپیس کی انفرمیشن کو پہنچایا جائے جس کے لیے آپ کے سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے تو ہماری ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر ضرور کیا کریں سن 1920 میں ہمارے پاس بہت بڑے بڑے ٹیلیسکوپ اوبزرویٹری تھے جن کی مدد سے ہم نے نہ صرف اپنی گلیکسی بلکہ اس کائنات کی دوسری گلیکسز کو بھی دیکھا تھا لیکن اس وقت ہمارے پاس صرف اپٹیکل ٹیلیسکوپ ہی موجود تھے یعنی ہم صرف انہی چیزوں کو دیکھ سکتے تھے جو ہماری آنکھیں دیکھ سکتی ہیں اور ہماری آنکھوں کے سن صرف ویزیبل لائٹس یعنی ان چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں جن کی اپنی کوئی روشنی ہو اگر ہم کوئی ایسی چیز بنا دیں جو روشنی کو ریفلیکٹ ہی نہ کرے تو اس چیز کو دیکھنا ہمارے لیے بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا اور بلیک ہول بھی کچھ ایسا ہی ہوتا ہے جو روشنی کو ریفلیکٹ ہونے ہی نہیں دیتا یعنی روشنی اس کے اندر سے گزر ہی نہیں سکتی یہ روشنی کو اپنی طرف کھینچ کر نگل لیتا ہے جس کی وجہ سے وہ دکھائی نہیں دیتا یعنی ہم کسی آپٹیکل ٹیلیسکوپ کی مدد سے ایک بلیک ہول کو دیکھ ہی نہیں سکتے لیکن آج ہمارے پاس اس کو دیکھنے کے لیے ایک ذریعہ موجود ہے میں بات کر رہی ہوں ریڈیو ٹیلیسکوپ کی الیکٹرومیگنیٹک ریڈییشنز مختلف طرح کی فرکوینسیز اور ویولینڈز کی ہوتی ہیں ان الیکٹرومیگنیٹک ریڈیشنز کو ان کی ویولینڈز کے سائز کے مطابق مختلف حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے جتنی چھوٹی ویولینڈ ہوگی انرجیٹک ریز اتنی ہی زیادہ ہوں گی اور ویولینڈ جتنی لمبی ہوگی انرجیٹک ریز بھی اتنی کم ہوں گی اور اسی طرح اسے چھوٹی سے بڑی ویولینڈ کے ساتھ سات حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے جس میں گیما ریز ایکس ریز الٹرا وائلٹ ریز ویزیبل لائٹ انفراریڈ مایکرو ویوز اور ریڈیو ویوز شامل ہیں سن 1930 میں ایک امریکن ریڈیو انجینئر کال جنسکی جنہیں دی فادر آف ریڈیو اسٹرانومی بھی کہا جاتا ہے انہوں نے ایک ریڈیو انٹینہ کو ڈیزائن کیا تھا جس کا ڈائی میٹر قریب 100 فٹ تھا اور اس کو ایک 20 فٹ اونچے سٹینڈ پر لگایا گیا تھا اصل میں کال جنسکی بیل ٹیلی فون لیبارٹریز میں کام کرتے تھے انہوں نے جو ریڈیو انٹینہ بنایا تھا وہ 20.5 میگا ہٹس فرکوینسز والی ریڈیو ویوز کو کیچ کر سکتا تھا اور اس انٹینہ کو انہوں نے ایک ترنیبل ٹیبل کے اوپر فکس کیا ہوا تھا جس کی وجہ سے اسے آسانی سے چاروں طرف کھمائے جا سکتا تھا یہ کچھ اس طرح کا دکھائی دیتا تھا اس انٹینہ کے ذریعے کچھ مہینوں تک سگنلز کو ریسیو کرنے کے بعد انہوں نے ریکارڈیڈ سگنلز کو تین کٹیگریز میں ڈیوائٹ کیا پہلا سگنل اور تیسرا ایک بہت ہی دھنڈلا اور عجیب سا سگنل جو کہاں سے آ رہا تھا انہیں پتہ ہی نہیں چل رہا تھا اس بات نے انہیں سوچ میں ڈال دیا اور وہ اب اس سورس کو ڈھونڈنے میں لگ گئے کہ آخر یہ سگنلز کہاں سے آ رہے ہیں پہلے تو انہیں یہ لگا کہ یہ مدھم سا سگنل ہمارے سورج سے آ رہا ہے کیونکہ یہ سگنلز سورج کی ڈائریکشن سے ریسیف ہو رہے تھے لیکن بعد میں انہوں نے یہ نوٹس کیا کہ یہ سگنلز سورج سے نہیں بلکہ کہیں اور سے آ رہا تھا انہوں نے سگنلز کو نام دیا دسٹار نوائس لیکن جنز کی ایک ایسٹرانمر نہیں تھے جس کی وجہ سے زیادہ تر لوگوں نے ان کی ڈسکوریز میں زیادہ دلچسپی نہیں دکھائی لیکن انہوں نے جن سگنلز کو ڈھونڈا تھا وہ ہماری ملکی ویگ لیکسی کے سینٹر سے آ رہے تھے جو ایک بہت بڑی ڈسکوری تھی لیکن اس وقت کسی نے اس پر کوئی خاص دھیان نہیں دیا جیسے جیسے ہم نے ریڈیو اسٹرانومی کو اور زیادہ ایڈوانس بنایا اللہ کی بنائی ہوئی کائنات کو دیکھنے کا ہمارا نظریہ بدلنے لگا اور ہمیں ملکی ویگ کی اس لوکیشن میں جہاں جنس کی کو عجیب سے ویک سگنل ریسیب ہو رہے تھے وہاں بہت زیادہ کمپلیکس ریڈیو سورس ملا یہاں سے بہت زیادہ سٹرانگ ریڈیو ویوز کے سگنلز آ رہے تھے یعنی کہ وہاں کوئی تو چیز تھی جس سے بہت ہی تیز ریڈیو ویوز باہر نکل رہی تھی اس کمپلیکس ریڈیو سورس کا نام رکھا گیا سیجیٹیریس اے سیجیٹیریس اے اس لیے رکھا گیا کیونکہ یہ سگنل سیجیٹیریس اے کانسٹیلیشن سے آ رہے تھے اس کے بعد پھر سائنس دانوں نے ریڈیو ایبزرویٹری کو بہت زیادہ ڈیویلپ کیا اور سائنس دانوں نے کئی ریڈیو ایبزرویٹری کو ایک ساتھ جوڑ کر بنایا ریڈیو انفیرومیٹر یعنی کہ ریڈیو ایبزرویٹری کا ایک ایرے جو ایک ساتھ مل کر کسی جینٹ ریڈیو ٹیلیسکوپ کی طرح کام کر رہا تھا اس کے ذریعے ہم ریڈیو ویوز میں آنے والی چھوٹی چھوٹی چینجنگ کو بھی میجر کر سکتے تھے سن انیس سو ستر میں ایسٹرانومر بروس بیلک اور روبرٹ پراؤن نے نیشنل ریڈیو ایسٹرانومی ایبزرویٹری یعنی NRAO کے بیس لائن انفیرومیٹر کے ذریعے لگاتار سیجیٹیریس اے کی لوکیشن پر نظر رکھی اور فائنلی تیرہ فروری انیس سو چوہتر کو انہوں نے وہاں ایک بہت زیادہ کمپیکٹ اور بہت ہی چمکیلی چیز کو یہ جو بھی چیز تھی بہت تیز ریڈیو ویوز ریلیز کر رہی تھی جو بہت زیادہ طاقتور تھی اور یہاں دریافت کیا گیا ملکی وی کے سینٹر میں موجود سوپر میسیو بلیک ہول کو جس کو نام دیا گیا سیجیٹیریس اے سٹار لیکن ابھی بھی سائنس دانوں نے اس ڈسکوری کو کنفرم نہیں کیا تھا دراصل وہ اس بات سے سیٹسفائیڈ نہیں تھے کہ وہ اصل میں ایک بلیک ہول ہے یا نہیں کیونکہ یہ بس سائنس دانوں کا ایک اندازہ تھا کہ وہ ایک سوپر میسیو بلیک ہول ہو سکتا ہے ایف ٹی وی کے دوستو دل تھام کر بیٹھیں ویڈیو تو ابھی شروع ہوئی ہے سونہ اکتوبر دوہزار دو میں ایک جرمنی آسٹرو فیزیسسٹ رین ہرڈ کینزل نے اپنی انٹرنیشنل ٹیم کے ساتھ مل کر سیجیٹیریس اے سٹار کے پاس موجود ایک سٹار ایس ٹو کی موشن یعنی اس کی حرکت کی ایک ریپورٹ پیش کی انہوں نے جو ڈیٹا کلیکٹ کیا تھا اس کے مطابق سیجیٹیریس اے سٹار کے پاس ایک سٹار کلسٹر بھی ہے بعد میں اس کے پاس موجود ان سٹار کی سٹڈی کی گئی تب ان کی موومنٹ سے یہ پتا چلا کہ وہ سارے سٹار بہت تیزی سے کسی ایک چیز کا چکر لگا رہے ہیں ایسی چیز جو بہت بہت زیادہ میسیو ہے جس کا میس قریب چالیس لاکھ سولر میسیو کے برابر ہے جس کا سائز قریب چوالیس لاکھ کلومیٹر تھا یہ چیز اتنی بڑی تھی کہ سورج اور مرکری آسانی سے اس کے اندر سما جائیں اتنی زیادہ کامپیکٹ اور تیز گریوٹی والی چیز اور کچھ نہیں ایک سوپر میسیو بلیک ہول ہی ہو سکتا تھا شروع میں سائنس دان مانتے تھے کہ یہ بلیک ہول ملکی وی گلکسی کے سینٹر میں کہیں موجود ہے لیکن بعد میں انہیں یہ پتا چلا کہ یہ اوبجیکٹ ملکی وی کے سینٹر میں نہیں بلکہ یہ ملکی وی کا سینٹر ہے جی ہاں یہ سوپر میسیو بلیک ہول ہی ہے جس کے گرد پوری ملکی وی گلکسی جس میں ہماری زمین ہمارا سورج اور پورے کا پورا سولر سسٹم شامل ہے یہ چکر لگاتے ہیں جس کے اوپر میں آلڑی ویڈیو بنا چکی ہوں اور میرا آپ کو چیلنج ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کائنات کو دیکھنے کا آپ کا نظریہ پدل جائے گا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا بلیک ہول جو ملکی وی کا سینٹر ہے یہ ہمارے لیے بہت بڑی ڈسکوری تھی لیکن ابھی بھی ہم نے ڈائریکٹلی کسی بلیک ہول کو نہیں دیکھا تھا لیکن لازٹ یئر دس اپریل دو ہزار انیس کو سائنس دانوں نے بلیک ہول کی ریل تصویر کو ریلیز کر کے پوری دنیا کو چونکا دیا جس میں ہم نے پہلی بار گلیکسی ایم ایٹی سیون کے سینٹر میں موجود سوپر میسیو بلیک ہول کے شیڈو کو ساف ساف دیکھا اس تصویر کو بھی ایک بہت بڑے ریڈیو انفیرو میٹر کی مدد سے لیا گیا تھا جس کا نام رکھا گیا تھا دی ایونٹ ہوریزن ٹیلسکو اور اس کے ذریعے جلد ہی ہم اپنی گلیکسی کے سینٹر میں موجود سیجیٹیریس اے سٹار کی ریل تصویر لیں گے اور تاریخ میں پہلی بار ہم اپنی گلیکسی میں موجود سوپر میسیو بلیک ہول کو دیکھ پائیں گے اور اس طرح سے ایک ٹیلی فون کمپنی سے شروع ہوئی ڈسکووری نے ہمیں ہماری ملکیوے گلیکسی کے سینٹر میں موجود سوپر میسیو بلیک ہول کا رستہ دیا اور آج ہم اس بلیک ہول کی تصویر لینے میں لگے ہیں تو ایف ٹی وی کے دوستو آج کی ویڈیو سے آپ نے کیا سیکھا نیچے کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا اور اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اس ویڈیو کا ٹارگیٹ رکھتے ہیں 1000 لائکس اگر اس ویڈیو پر 1000 لائکس کمپلیٹ ہو گئے تو بلیک ہول کیسے بنتا ہے اس کے اوپر پوری ویڈیو لے کر آؤں گی جو آپ کے ہوش اڑا دے گی اور آپ کی دل کی دھڑکن کو تیز کر دے گی اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل ایف ٹی وی دسائنس ورڈ کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹفیکشن آپ کو مل سکیں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ